حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی اس امت کے عظیم محدث عظیم مفسر عظیم اللہ کے بندے اور ولی ہوئے ہیں اور یہ وہ خاندان ہے برے صغیر پاک و ہند کے اندر حدیث کی تعلیم کو عام کرنے والا یہ خاندان ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کا خاندان حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی کا خاندان شاہ علی اللہ محدث دیلوی کا یہ وہ خاندان ہے سارا جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے علم کو عام کیا ہے خدمات دی ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدد سے دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اور ابو بکر صدیق کا معاملہ کیا ہے یہ دونوں چراغ کی طرح ہیں یہ دو چراغ ہیں چراغ ان دونوں کی ذاتیں چراغ کی ماند ہیں دونوں یہ چراغ ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد مصطفیٰ ہمارے آقا مولا یہ دونوں چراغ ہیں فرق کیا ہے دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ایک چراغ جر رہا ہے روشنی دے رہا ہے اور دوسرے چراغ کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں ساری صلاحیتیں موجود ہیں فرق کیا ہے فرق اتنا ہے کہ ایک چراغ جر رہا ہے اور دوسرا چراغ جر نہیں رہا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ جو چراغ جر رہا ہے اس چراغ کی اندر وہ تیل بھی ہے بطی بھی ہے اور وہ بطی بھی جر رہی ہے اس سے نور اور روشن نہیں کر رہی ہے وہ چراغ مصطفیٰ ہے وہ چراغ مصطفیٰ ہے اور دوسرا چراغ ابو بکر کا ہے اس کے اندر تیل بھی ہے بطی بھی ہے بس روشنی اس کو آگ نہیں لگائی گئی صلاحیتیں ساری موجود ہیں جس طرح نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو کیا مطلب اس بات کا کہ جتنی بھی خصوصیات نبی کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خصوصیات عمر کے اندر موجود ہیں عمر کے اندر موجود ہیں لیکن اللہ رب العزت میں مجھ محمد پر نبوت کا باپ بند کر دیا گیا ہے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا کیونکہ ساری صلاحیتیں نبی والی وہ عمر کے پاس موجود ہیں اسی طرح نبی پاک وہ چراغ ہیں نبوت کا چراغ ہیں وہ جل رہا ہے اور سیدنا ببکر صدیق کی ذات وہ ذات جس کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں لیکن نبی پاک کے بعد نبوت کا باب بند ہے